دعا وَلِيَمْ وَحَافِظًا وَقَائِدًا وَنَاصِرًا وَدَلِيلًا وَأَيْنًا حَتَى تُسْكِنَهُ اَرْزَقَاتُ وَنْ وَتُمَتْتِيَهُ فِيهَا تَوِيلًا اللہمہ صلی اللہ علیہ وآلہ محمد عزتِ عالِ اطحار صلوات سارے حباب کچھ یہ وانہ تلابت کرتے ہیں اللہمہ صلی اللہ علیہ وآلہ محمد اگر تکلیف نہ سمجھو ان نماز آنچے صفانہ درست ہونا ضروری ہے اگر نماز ہے ٹائم جاؤنا تھوڑا جاگے آج میں آج میں بسم اللہ جوڑے بزرگ ہیں انہذا تو صرف دعا لینے ہیں امام حسین بات شاینا نو اپنی حفظوں مانچ رکھے جوڑے بزرگ بیٹھے ہو پیٹا آپ اندر آسکتے ہیں اچھا میرے بانے سرکار تسیبی تھوڑا جا تکلیف کرو تھوڑا جا قریب آجاؤ تاکہ جوڑے پیچھو آن انہوں نے آسانی ہو جائے تھوڑا تھوڑا سرکلی اب قریب آجائیں میرے بانی بہت شکریہ میری دعا پروردگار عالم بانی مجلس میرے بھائی زاہد انہ دے احباب دی صفحے عذاب اچھائی تو سا تمام مقدس مومنین و مومنات دا ٹور آیا پڑھن والے آنی پڑھائی میں حقیر دی ڈیوٹی لنگر نظر نیاز وارث زمانہ اپنی بارگاہ جو شرف قبولیت عطا فرمائے سارے آمینہ کو آج امام علی نقی علیہ السلام دی شہادت دی شب اس امام علی نقی علیہ السلام دا صدقہ مالک تمام بیمار جتنے میری والدہ میری ہمشیرہ بیمار انتو آڈے ساڈے تمام بیمار انہوں نے مولا شفاعت آفرما خصوصی طورتے سیدہ با شمسی دلدار شاہ صاحب شبیر حسین شاہ صاحب مالک انہوں ساداتو مومنینو شفاعت آفرما بے گھرانو گھر آفرما بے روزگاران روزگار آفرما مانگ لو یقین کرو کسے دے گھر جنازہ ہوئے نا بندے دا مانگنو دل نہیں کر دا اے میں بڑی ذمہ داری نا گال آکھ رہا آل محمد کائناچ واحد ہستی ہیں جنہ دے خوشیاں دو تو لوگ مانگ دیں اے اپنے جنازہ تو بھی عطا کر دیں جی جی اے اب باب الحوائی جن باب الحوائی جن انہوں دروازہ اللہ دے دروازے ترہا ہر طرف وقت کھلا رہندہ ہے دعا کرو مالک جتنے بے گھرن گھر اطاف فرما مالک بے روزگار روزگار اطاف فرما مالک او دعاوہ جڑیاں اتھے ہیں اتھے تک نہیں آسکنیاں مالک قبول فرما مالک جڑے بچیاں دے سلسلج بیٹیاں دے رشتیاں دے سلسلج کارو باہر دے سلسلج جس سلسلج جو پریشان ہیں مشکل کشاہ دے صدقوں نہ دے مشکلات آسان فرما ساڑھی دعا خصوصی ہے مالک ملک پاکستان او استحقام اطاف فرما پاکستان دے دشمنانو مالک نستو نابود فرما محمد والے محمد دے دشمنان نستو نابود فرما لکھان دو آمد دیکھ دعا مالک یوسف آل محمد ہم شکل مصطفیٰ میرے مولا امام زمانہ دا جل ظہور فرما جڑا جڑا مومن چاند ہے امام زمانہ دا ظہور ہو جائے او او مومن صلوات اجیواز نہ پردو اللہم صلی اللہ محمد اللہم کبلا اجازت سبق پڑھا امام حسین بادشاہ انا نمازیاں انا عزادارہ انا صدات انا مومنین دیکھ گھرانتے اپنا کرم فرمائیں اعوذ باللہ سمیل علیم بسم اللہ الرحمان الرحیم صلوات رہتا ہے جو بھی ناد علی کے حسار میں سر اگر آپ چادر کھول لیں گے تو اگر آپ چادر کھول لیں گے تو یقیناً آپ ایسے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے اتنی سردی بھی نہیں ہے ٹھیک ہے نا آؤ قبلہ میں چار مسرچ شیعان حیدر کراجر بزرگ بیٹھے ہو تو اڑے کو دعا لینے ہیں انا نوجوانا دعا لینے ہیں دعا تو اڑے کو لینے ہیں میں کہہ رہتا ہے جو بھی ناد علی کے حسار میں چاہے امام بار کا تو باہر ہو چاہے اندر ہو چار مسرے اپنے ایمان دا حصہ پیشکار رہا رہتا ہے جو بھی ناد علی کے حسار میں سمجھو کہ وہ شخص ہے سایہ پروردگار جی ہو پائے جی ہو پائے بولو سبحان اللہ بھئی اتنا سونا استقبال کیتا ہے اے ناد علی میری توڑی نہیں اے آیت شیعہ نہیں آخرے اے کدی سنت ہے نیازہ اشین جاگنا علی بادشاہ دوی مولا نو جی خیبر بھی ایسے مہینے ہیں اس لئے بھی حصہ ہو گیا علی بادشاہ دوی مولا جس وقت دیکھے نا مشکل آگئی ایک پہاڑ تے اللہ دے حکم نہ لکھیا ناد علی ہون جاگنا رہتا ہے جو بھی ناد علی کے حسار میں سمجھو کہ وہ شخص ہے سایہ پروردگار ہم بھی فقیر ہیں اسی دربار پاک کے جس در پہ انبیاء بھی کھڑے ہیں کتار سلامت رو بزرگو کیا بات ہے کبلہ ایس ایچ اتنا جوش اتنا ولولہ اتھو ثابت اندہ ہے جیڑا علی بادشاہ نماندہ بلڑا نہیں ہو سکتا آپ جی ہو اللہ پاک آپ کا سایہ ہم پہ سلامت رکھے کبلہ آپ کی طرف سے دیکھ کے مجھے چار مصرے یاد آگئے ہیں وہ مصرے سنوات بہواز بلن سارے پاڑتے ہیں آپ نے نعرہ لگایا ہے نا ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے ہر کام کا عمل کا ردی عمل ہوتا ہے یہاں عمل کا ردی عمل کیا ہوا ہے جسم سے روح اسی آن نکل جاتی ہے علی مسجد والے وہ چار میں سے پورے ملک چجتے پڑھے ان بڑی دعا 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 ملی جو تو نعرہ ہیدری لگتا ہندہ کیا ہے جسم سے روح اسی آن نکل جاتی ہے کر کے تجفین کا سامان نکل جاتی ہے یا علی کہنے سے مومن کو تو ملتا ہے سکون اور منافقی وہی جان نکل جاتی ہاتھ سلامت دران توڑے یاد ہیدری سبحان اللہ مولا تو انہوں محتاج نہ کرے مولا حسین بادشاہ تو انہوں صدا صدا سلامت رہو بابا جی ہندہ بلا کیا آئے میں تو انہوں تھوڑے سمجھ کے نہیں پاڑے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اے شیعہ بڑی غیور قوم ہیں یقین کرو لفظ شیعہ دا ٹرانسلیشن ہی غلط کیتا جاندہ ہے شیعہ دی ریپریزنٹیشن ٹھیک نہیں قرآن پڑھو آدم شیعہ ہے عبراہیم شیعہ ہے نو شیعہ ہے کبلہ میں تو انہوں تھوڑے سمجھ کے پاڑھ نہیں رہا کیوں جہاں ظلم عرائی بہت ہے آپ نے تھوڑا نہیں سمجھنا ستر ہزار ملائکہ موجود ہیں ارواحِ انبیاء توڑے سامنے تشریف فرمائیں جہاں ظلم عرائی بہت ہے وہاں پر ایک ملائی بہت ہے بیٹھ جائے یار بیٹھ جائیں عزیز شاہر سلوات اسی واضنہ پڑھ دے کس موقع تے کھڑایا چار مصرے میرے ضائع نہ کر جہاں ظلم عرائی بہت ہے ملکسہ دعا لینے ہیں جہاں ظلم عرائی بہت ہے نوجوانوں اپنے آپ لوگ کسے میدان چیکن کرو کالیج یونیورسٹی کسے سٹیج کسے پروگرام کسے مہا سے اپنے آپ لوگ اللہ نہیں سمجھنا میں نے آخرت محصوم چودہ ستارج فرمارن اگر اسی محمد والے محمد تو اگر نال نہ ہوئیے دنیا دانوں کھا جائے بابا جی آپ بلیف کرو آپ بلیف کرو یہ جو بائی باہر کھڑے ہیں مولا حسین بارچہ ان کو سلامت رکھیں مولا فرماتے ہیں اگر محمد والے محمد ہم آلے محمد کا سایہ تم پہ نہ ہو دنیا تمہیں نگل لے کھا جائے میں آخرت جہاں ظلم عرائی بہت ہے وہاں پر ایک مولائی بہت ہے تو آڑے وستے پڑے نو جوانو جہاں ظلم عرائی بہت ہے وہاں پر ایک مولائی بہت ہے اور اڑے گا طائرہ بیت کہاں تک علی کے گھر کی انچائی بہت ہے ہاتھ مہتاج نہ ہوا نا اینا ہتھا ہوں میں زمانہ دے قدمہ دے وہاں سونا چاہیتا ہے ہاتھ چاہتے قرآن پڑو حیدری اچھا میرا دیلے قبلہ پچھلے سال میں نو مولا علی ناکی بادشاہ نے قصیدہ عطا کیتا ہے چونکہ میرے استاد محترم تو سیدھے جان دے ہو شاعرِ عالم ران قبلہ زاکر انور حسین اصر صاحب اونا اپنی زندگی ساری زندگی اشرہ ثانیہ تھے پڑے ہیں اچھا تو میرا دیلے جیڑا قصیدہ بی بی پاک دامن میں جشن پڑے ہیں ایک پانچ رجب مولا علی نے قلعہ سلام دی آمد اوہ قصیدہ میں نے بی بی پاک دامن عطا ہویا ہے میں اوہ قصیدہ دو شیر پڑھا لگا اس تو بعد میں سوزیاں نالوی پڑھا گا اچھا اچھا جیڑا جیڑا بندہ چاہتا ہے امام ناکی بادشاہ اسے وقت اسے ٹائم ساڑھی حاجات بار لائے موریاں ہو جا من اوہ اوہ بندہ سنوات اچھی عوازنا قبلہ اوہ کسیدہ کہنے نا ایک پیر ہوئے نا عظیم شاہ جی گل میں عظیم کرے لگا کسیدہ ایک پیر ہوئے نا دی زمانے تے تاک نہیں پوندی نوجوانوں فخر کرنا چاہیدہ شکریہ دا کرو اللہ سانو ایک وقت جو چودہ پیر اطا کی تے سبحان اللہ حاں وہ مولا نکی ہے اگر آپ بیٹا اندر آ جائیں گے تو کھڑکی سے نہ مجھے داد آ رہی ہے آنے اگر آپ اندر آ جائیں جو باہر کھڑے ہیں حاں وہ مولا نکی ہے وہ مولا نکی ہے وہ مولا نکی ہے وہ مولا نکی ہے حیدری حیدری مولا تھا نام ہے علی لکب ہے نکی میں صرف بزرگوں کو لو دعا لے نہیں ہے ان نوجوان جڑے بیٹھے تو ہڑے وستے پاڑے ہیں انہیں بزرگوں نے صرف سبق سنا رہے ہیں مولادا نام علی لکب نکی ہم میں فردسانی پیش کر رہے ہیں ہاں وہ مولا نکی ہے وہ مولا نکی ہے وہ مولا نکی ہے وہ مولا نکی ہے قسم کی بریہ کی وہ حادی زکی ہے وہ مولا یقین کرو میں راضی ہیں میں راضی ہیں یقین کرو میں باوضو ممبر حسین دعا دے رہے ہیں امام علی لکب آج شاہ آج دی راتہ صدقہ تو انہوں کے صدقہ محتاج نہ کرتا آپ بلیف کرو میں خیبر خندق سب موضوع پر سکتا ہوں مالک نے سب موضوع تعاقی ہیں لیکن جڑا آج دی شبدا موضوع ہوئے تو صحیح اتنا سنے استقبال کیتا ہے وہ مولا نکی ہے وہ مولا نکی ہے قسم کی بریہ کی وہ حادیث کی ہے وہ مولا ایک سلوات مولا دے ذات و جیوانا بڑھو مولا جی بابا جی جتے تک آواز جا رہی ہے باہر جڑے لوگ کھڑیں سید بادشاہ نقویب صدات ہیں پوری کائنات اس وقت سب تو زیادہ زیمشاہ جی میں پڑی لکھی گل کر رہا پوری کائنات سب تو زیادہ جی صدات یہ تعداد ہے وہ نقویب خواہ رہی ہے جی اس تو بہت زیادی یہ صدات سارے محترم ہیں آؤ میں مولا علیہ کی بادشاہ دا تعرف کروا رہا میں میری اوقات نہیں آؤ شیر دے سورج نظرانہ کی دت پیش کر رہا نبی جل کا نانا علی جل کا دادا نا 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 ریایتی نمبر نہیں دے رہے بھئی ریایتی نمبر نال پاس نہیں ہونا اگر نمبر پورے بنن میرٹ بنے دل نو شیر پسند آ جائے امام دا تعرف قرآن کروا رہے ہیں آؤ میں امام علیہ کی بادشاہ دا خاندہ نی بیک گراؤن مولا دا حسب نصد سارے ہیں صدات مومنین دعا حاصل کرنی ہے نبی جل کا نانا علی جل کا دادا ہے زہرہ سیدہ دی تکی جل کا بابا ہے زہرہ سیدہ دی جگنا تکی جل کا بابا یہ ماجد اثر نے کسیدہ لکھا ہے نا نا نجیرے نہیں بول رہے ہیں میں دستے جنان امام دا تعرف ہو رہے ہیں یہ ماجد اثر نے کسیدہ لکھا ہے ولی ہے خدا کا پسر آسکری ہے آپ جی ہو اللہ سارے قرآن پڑھو یا رسول اللہ بہت مہربانی تو انہوں مولا مہتال نہ کرے سبحان اللہ بھئی اتنا سونہ استقبال کیتا ہے میں راضی ہیں روحا چو دعا نکل رہے ہیں بابا جی جدو میں مولا علی نکی علیہ السلام دا جشن پڑھیا پچھلے سال میں بی بی پاک دامن سیدہ دا کیتا اور سیدہ چل لکھیا کیا اے تشکر دا شیر پیش کر رہے ہیں شکریہ دا شیر پیش کر رہے ہیں امام زمان کی خصوصی عطا ہے بھئی تسی داد نہیں دے ہوگئے امام زمانہ کو داد لے لگا میں امام زمانہ دے دادا دا شیر پیش کر رہے ہیں امام زمانہ دے دادا مولا علی نکی بات چھا دی بارگاچ نیازہ حسین جاگ نہ مینا آؤ اپنے والو توڑے والو مولا میں شکریہ دا کر لئیے امام زمانہ کی خصوصی عطا ہے کسیدہ نکی کا جو میں نے لکھا ہے کسیدہ نکی کا جو میں نے لکھا ہے میری ذاکری کیا میری شاعری ہے اگلے مصرے تو جاگنا میری ذاکری کیا میری شاعری ہے کسیدہ نکی کا میری بندگی ہے سبحان اللہ بھئی امام علی نکی بات چھا تو اڑے ترازی ہو جاؤں اے اللہ دی حجتن مولا تو انہوں محتاج نہ کرے لو جی ایک کسیدہ جڑھا نا ادھا میں بارہ رجب پڑھے آئی بارہ سفر پڑھے آئی آج دلے ایک کسیدہ جناب نے سنا ہوا ہے بڑی پذیر آئی بڑی داد ملی اس وقت مجمع بہت زیادہ آئی جتھے مجمع تھوڑا ہوئے اتھے میں زیادہ زور لاکے پڑھنا کیونکہ بابا جی بندی آواز سے نہیں پڑھنا پلیز کرو نائی بندی آواز سے آنا چاہیتا ہے نائی بندی آواز سے پڑھنا چاہیتا ہے کیوں انہ دا ذکر کرو انہ دا نام لےو جنہ دا ذکر اللہ دا ذکر ہے ہاں اجازت کی خاطر محمد کھڑے ہیں ہاں محمد کھڑے ہیں اجازت کی خاطر محمد کھڑے ہیں چار پنچ بندے بے گھوری کیتی بیٹھے ہو تو ساکھ اور ہی نہیں کر رہے اوہ نبی اجازت مانگ رہے جیڑا صدرت المنتحات نہیں رکیا ہوئے ہوئے ہوشیہ سنی بھائیوں جیڑا میرا آئیت نہیں رکیا ہاں ہر نماز تو بات ہر نماز تو بات ایک دروازہ سادات و مومنین ایک دروازہ ایسا ہے جتے نبی پاکہ کے اجازت مانگ دیا اور دروازہ کیڑا فردہ سانی پیش کر رہے ہیں جنادی روحا چو علی علی برامت ہونا کالکڑی کر رہے ہیں ہاں بھائی اجازت کی خاتے محمد کھڑے ہیں ہاں اجازت کی خاتے محمد کھڑے ہیں خدا جان زہارہ حقیقت میں کیا ہے بہوا 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 بھولو ہیدری کیا بات ہے کیا بات ہے تو اڈے سنن دی آؤ مار فتح ایک زینہ بلند کرو میں فردہ سانی پیش کر رہا ہاں بھائی اجازت کی خاتے ہیں دعا لنے ہیں محمد کھڑے ہیں اجازت کی خاتے ہاں دعا لنے ہیں خدا جان زہارہ حقیقت میں کیا ہے نبی کہہ رہے ہیں یہ خیر النساء ہے خیر النساء ہے خدا کہہ رہا ہے ہجاب خدا ہے تیری جوانی سلامت رہے سبحان اللہ بھائی تو انہوں مولا محتاج نہ کرے اللہمہ صلی اللہ محمد وآلہ محمد سبحان اللہ بھائی یہ ساڑے بزرگوں نے لکھیا ہو کہ سیدھا ہے جڑا جناب نے سنانا چاہنا آؤ سارے مل کے جڑے بزرگ بیٹھے ہو شاہِ مدینہ یسرب کے والی سارے نبی تیرے آؤ جتے انبیاء سوالی ہیں سلوان اچھی عواز نہ پڑھ دیو اللہ محمد سلوان لو جی جتے انبیاء سوالی ہیں آؤ اس درد جا کے سجدہ کر لیے گل کر کرے ہاں بھائی تیرا باپ بی بی رسولِ خدا ہے تشہر بن نبی جو حکم و شہر کے لکشاہ ہے انہا ہتھانو مولا مہتاج نہ کرے کیا بات ہے تو آڈے سنن دی بھائی اتنا بڑا بھائی کسے بندے دا آنا شاہ صاحب کسے دا ایک بندہ اچھی پوچھتے لگا ہوئے نا بولو تو صحیح خودی کسے دا تاک نہیں باندھی وہ آدھا میرا فلاں رشدہ دا فلاں او دے تھے فلاں پوچھتے لگا آؤ بی بی پاک دا تعرف کروا رہے ہیں گل کری کر رہے ہیں ہاں بھائی تیرا باپ بی بی رسولِ خدا ہے تشوہر بن نبی جو کمش کرکشا ہے تیرا باپ بی بی رسولِ خدا ہے تشوہر بن نبی جو کمش کرکشا ہے تیرے ساری اولاد آلِ عبا ہے تیرے ساری اولاد آلِ عبا ہے اور تیرے ساری کی چاندے حدیثِ کسا ہے انہاں تانو سلام ہے اور میرا تو سانجی ہو جڑے باہر میں کھڑے ہو بانو لاؤ جی بہت سونا سن رہے ہو آؤ میدانِ مباحلہ پندن پاک آگئے اے جڑا پادری ہے نا آقب اے ویڈیو ریکارڈنگ عبدِ مسیح انہاں پاپ انہاں لیڈر اپنی قوم کو مخاطب پر کے آخرے جڑے نبی آرے محمد مصطفی بڑی عظمت عزتاں بڑی عرفتاں والے بڑی عظمتاں والے انسادات و مومنین جاگنا اپنی قوم نوادہ نبی عیسیٰ وی گھٹ نہیں ہم بندے پاہ میں سارا لاؤ چاہیں بولو یہ دعا کہنا نبی عیسیٰ وی گھٹ نہیں عیسیٰ اللہ دا بیٹا ہے اپنی قوم نا مورال بلند کیتا نا اس وقت نبی کائنات نبی سکلین اس پادری نے مخاطب کر کے گال کیڑی کی تھی ہاں بھئی زمانے کو اپنے حقیقت دکھا کہا تو میں ایسا کو دھرتی پلا کیا بات ہے یاں کوڑے سنن دی ہیدری تو سب بلکل یہ نعرات کا مزکم توڑا میرا ٹائٹل ہے قومی نشان ہے ہاتھ چاہ کے خیبری نعرہ ہیدری سبحان اللہ بھئی سبحان اللہ بھئی یہ تو آکیب عبد مسیح اس پوپ اپنی قوم نواکھ ہے نبی عیسیٰ وی گھٹ نہیں نبی محمد ہے بڑا مقام ہے کائنات نبی گلگیری کیتی تو جو جانا ہاں بھئی زمانے کلپے نے حقیقت دکھا کہتا میں ساکھ دیتی پلا جسے تم خدا کا پسر کہہ رہے ہو وہ مریم قضا کے در سے ملا وہاں بھائی وہاں بھائی وہاں بھائی وہاں بھائی تو انہوں مولا محتاج نہ کرے کٹو بھلا کسی دائے شاہ جیسے کلام تے ممبرہ والے رہو زندہ ہو سلامت رو میرا دلے امام حسن علیہ السلام شاہ سب جڑا امام حسن علیہ السلام نے شام جا کے مقالمہ مناظرہ جڑا کیتا ہے او دے دو شیر اور ایک جمعہ شکریہ شکریہ امام حسن علیہ السلام بلاندار صلوات اللہ جی تو آٹے میرے امیر امام یار اتن سارے قدردان بیٹھے ایک لفظ بھی تُسا زائع نہیں کر رہے سارے خریددار بیٹھے ہو اور بابا جی ایک ایکنومکس دا ایک ٹریڈ دا اصول ہے اگر خریددار بیٹھا ہوئے تیفر جند چھپانا جرم ہے جی ان سارے دعات اور دعا دے رہے ہو تو آٹے میرے امیر امام فقیر شام دے دربار آئے نے آئے آئے یار میں امیر نہیں آسکتا نا کیونکہ امیر صرف زہرہ دے لال امیر صرف امیر کائنات ہے تو آٹے میرے امیر امام فقیر کائنات دے دربار آئے نے اس اپنے پروگرم دے مطابق لوگاں نواکھے جو زہرہ دے لال آئے نہ کوئی استقبال کرے نہ کوئی پردہ اٹھائے نہ کوئی چیر دے وہی ہویا کیا امام کن ہوا دن میرے امام آئے سب تو پہلے ہوا داتے جھوکا چلے پردہ اٹھے سارے بندے نہیں سوچو کی تھی بیٹھے اس پلان کی تا کوئی استقبال نہ کرے سب تو پہلے پردہ اٹھے امام دا رووے کے سب تو پہلے خود اٹھے پورے دربار کھڑا ہو گیا اس پروگرم دے مطابق لوگاں نواکھے جو دو امام آجان اپنے اپنے باپ دادا اپنے اپنے فور فاردرز دی تعریف کرنے کی سے کہ میرے دادا دے اتنے اونٹ کتے ہیں کہ اتنی زمین میرے مولا کسے نال کوئی گال نہیں کیتی کسے نال کوئی گال نہیں کیتی میرے مولا ڈریکٹ اس نے مخاجب کر کے اپنا انتعرف کروایا زہرہ دلال گال کرنے کیتی ہاں تو کہاں ہم کہاں ہاں تو کہاں ہم کہاں چھتی پندر علی مامے دھومے ہاں چاؤں تا بولو ہاں دری ہاں تو کہاں ہم کہاں بابا جی فردرز دی جا کے سننیے مولا فرمایا سب نو چھوڑ تو کہاں ہم کہاں لاؤ جی گال مولا نے کمال کر اے سانی اتنی بڑی ہے تو سارے بندے اٹھ کے بھی داد دیو نا داد دا وزن تھوڑا ہے سانی بہت بڑی ہے میرے مولا اپنا مکمل طرف کرا دکھا لے کرنے کی تی ہاں بھئی تو کہاں ہم کہاں تو کہاں ہم کہاں سارے کیار بیٹھے ہو فردرز دی مولا اپنا طرف کروا رہے ہاں ہم کہاں میرا بھائی حسین میرا نانا نبی میرا بھائی حسین میرا نانا نبی میرا بھائی حسین میرا نانا نبی میرا حسین مجھے تبا میرا بابا اہلی میرا حسین مجھے تبا سلام ہے آدھانو میرے ماں فاطمہ تو کہاں ہم کہاں سلام آردوانو کیا بات ہے تو آٹھے سننن دی لو جی امام حسن بادشاہ جڑی گال کی تیشہ سب ایک لمحہ زائنی کرنا ممبر تو آٹھے حوالے کرنا امام حسن بادشاہ اپنا تار بھائی نیاز شین امام اپنے اختیارات میرے مولا حسن بادشاہ اختیاراتے امام نیاز حسین اختیاراتے امام جڑی اللہ دیتے میرے مولا حسن بادشاہ علی دی شیر اس نے سامنے کارکنی کی تھی ہاں بھائی چاند تاروں کو در پہ بولاتے ہیں ٹھوکروں سے بھی مردے جگہتے ہیں وہاں 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 تو آٹھے مولا مہتاج نہ کرے بھائی زہرہ ستارہ آیا نا علی بہتشاہ در پہ بھائی کو جو جائنا علی بہتشاہ دے لال گال کھڑی کی تھی تو آجو جائنا ہاں بھائی چاند تاروں کو در پہ بولاتے ہیں ٹھوکروں سے بھی مردے جگہتے ہیں ہم تیرا شجرہ نصب لو جی شاہ صاحب ڈاکٹر آبت نکوی صاحب تو آٹھے تول ہے کہ باہر تک جسے تک مومنین کھڑے نے آؤ امام حسن مشتبہ کلم توڑ چھوڑی اچھا جڑے بندے ہوں کم اس کا عدالت دے فیصلے جان دے ہو جو جج فیصلہ دے کے نا صدای موت دا تو کلم توڑ دندہ ہے کہ امام حسن بادشاہ کلم توڑ دیتی میرے مولا اس دی تک تیر دے فیصلہ کیا رہا لکھا میرے مولا فرمایا ساری کہ اللہ چھوڑ ایک عمل ایک عبادت ایک کم ایسا ہے اگر تو نہ کرے لوگ دنوں کے آکسن اگر آسانہ کریے سوانوں کے آکسن جڑا بندہ حسن بادشاہ دا ٹکر کھاندہ وہ بندہ بولے گا امام حسن بادشاہ کارکڑی کی تھی ہاں گئی تم نہ سجدہ کرو گے کہا جاؤ گے لازمی ہے کہ کافر کہلاو گے لازمی ہے کہ کافر کہلاو گے لازمی ہے کہ کافر کہلاو گے ہم نہ سجدہ کرے تو یہ سارا جہاں ہم نہ سجدہ کرے تو یہ سارا جہاں کہتے ہم کو خدا تو کہاں ہم کہاں بس میرا اتنا زیادہ پڑ گیا صرف یہ جھوٹی ہے ہی آو شہادت شاہ صاحب پڑھن گے حرفی آخر رجب ہے تو اڈی اکھا نہیں ساون دے بدل بڑھن گے لیں کیونکہ رجب او مہینہ ہے زہرہ دلال مدینہ میں بیادہ ملک ملک شرافت دے اٹھے آن کھلو تینے درتے او یہ جھاں گوڑیاں نہیں حیوانہ لائیاں لگے جندل گئے ہارے کرماتا ہم گریبے کر بنا دا میں بسم اللہ کرا یہ کرا تو اڈی اکھانو ہم ہو گئے الحمدللہ ہرک اشکبار ہو گئے آج دی رات دس مہرم دی رات تو گھاٹ کوئی نہیں امام علی نکیبہ شاہدی شادتے میرا دل سعداد دے اجڑن دا بھیلہ سنامہ میں بیادہ ملک ملک شرافت دے اٹھے آن کھلو تینے درتے اجاں گوڑیاں نہیں ہیوانہ لائیاں لگے جندل گئے ہارے مہ تم کہلو حسین بھالشاہ دی گربادہ بسم اللہ مولاد وڑیاں تکبور فرمائے آہ رک رات گئی آج دا رکھن لگی مہ اون دی برکا سر دے اوہ دا پکاڑ دیواراں ہائے وہ روندہ ہاتھ رک شبی میں بسم اللہ کرا میں بھیڑا جے پردے قربان کرا بس میرا حصہ ہو گیا آخری جملہ جردہ مجلس ہموں کو ویندین امام حسین بادشاہ تو انہوں مہتاج نہ کریں صدا تو مومنین ہویا کیا امام حسین بادشاہ توڑے سابرہ سلطان ہویا کیا پردہ بھی آگین دیکھ شبیر کچا ویندی کھڑا دیکھ کے بین کو آہدہ گل کا تلم رے تے مکو ویندی تنڈا قدم نباہ جی کرا جی کرا بھیڑا جو پردے سلامت ہوتے رہے بسم اللہ جنے قتل میرے تے مکو ویندی تنڈا قدم نباہ جنے سید بیٹھے ہو میں نماؤفی دے ہو اکیلہ جملہ بڑا سخت ہے میں ایک پردار ہوا سید باہر ہے میں ڈار کے پردے اکیلہ جملہ کیلے برداشت کرتے ہیں سیدہ دہ سیدہ دیو کشا مہدل تو زینب ہے ایو درد جگر کو کھانا او جو مٹل سے سوڑیاں ہاں وہ گلیاں چھتے کو موٹلین لعمالpeut موٹلین لبلنے